السلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ کیا حال جال ہیں امید کر جی ہوں اچھے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے تو بھئی آج میں بنانے جا رہی ہوں بیسن کا حلوہ کیونکہ میں ہر سال چنے کی دال کا بناتی ہوں مگر اس سال میں نے چنے کی دال کا نہیں بنایا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر میں سلنڈر پر جو ہے وہ سارا کام ہونا تھا تو پھر جو بیسن کا بنا لو تو بیسن کا بنا لیا تھا تو اس کی ریسپی میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں اچھا جی آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہوں گے کہ میں جو ہے وہ بڑی شیف بننے کی کوشش کرتی ہوں نہیں میں شیف ہوں نہیں مگر مجھے بننے کا بہت زیادہ شوق ہے نہیں بن پئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مجھے اچھا اچھا منطب مجھے دکھانے کا شوق ہے کھانا بناتے ہوئے تو میں دکھاتی ہوں ڈیلی ولوگنگ میرا چینل ہے تو میں ڈیلی ولوگنگ تو نہیں کرتی ہوں چونکہ میرا کھانا جو ڈیلی کا بناتی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں یہ بتا دوں میں ایک کڑھائی نہیں لکر آئی ہوں تو یہ بتانا ضروری تھا میرا کیونکہ میں ڈیلی ولوگر ہوں تو آپ بولیں گے یہ تو اس کے گھر میں تھی نہیں کہیں اس نے برابر ولی سے دونی لینے نہیں میں نے برابر ولی سے نہیں لیے یہ میں لے کر آئی ہوں اور میں خاص طور پر ہلوے کے لیے ہی لے کر آئی تھی تو ہلوے کے بعد میں کوئی یہ اس کو کہیں وہ نہیں کر دوں گی اس کے بعد رمضان آرہے ہیں رمضانوں میں آپ کو بتا ہے بہت ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے رکھ دوں گی تیل وغیرہ میں پکوڑے وغیرہ تلنے کے لیے ٹھیک اینا بتا دیا میں نے ساری انفرمیشن آپ لوگ کو دے دی ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ میں نے یہاں پہ بیسن لے لیا تھا یہ نا ایک کلو سے جو ہے وہ تھوڑا سا کم تھا مطلب آدھے کلو سے تھوڑا زیادہ تھا یعنی آپ لگا لیں تین پاو کے قریب ہوگا یعنی آدھے کلو سے تھوڑا سا زیادہ ایک کلو میں نے پورا نہیں بنایا کیونکہ بہت زیادہ ہو جاتا تو پھر وہ باتنے میں بھی مشکل ہوتی اور جتنا میں نے بیسن لیا تھا اتنا ہی میں نے آئل لیا اور پہلے میں نے بیسن کو بھونہ اچھی طریقے سے اور پھر بھوننے کے بعد اچھی طریقے سے بھونہ تھا پھر بھوننے کے بعد جو ہے میں نے اس میں آئل ایٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کو لگتا اور بھونتی ری بھونتی ری بھونتی ری بھونتی ری اتنا بھونہ اتنا بھونہ اتنا بھونہ کہ اس کا جو کلر تھا بیسن کا وہ بلکل چینج ہو گیا اس کے برابر میں ہی میں نے شیرہ چڑھا دیا تھا شیرہ میں آپ نے چینی اتنی ہی ڈالنی ہے مطلب ٹیسٹ آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کتنا زیادہ چینی کھاتے ہیں کتنا نہیں ویسے میں نے نارمل رکھی تھی مطلب جتنا میں نے بیسن لیا تھا اس سے تھوڑی سی کم میں نے چینی لیتی اور اس کو شیرہ بنا کے لگ دیا تھا یہاں پہ ابھی بیسن بھونتے میں مجھے ہو گئے ہیں تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے اور بھونے جا رہی تھی اب بیسن کا کلر دیکھ کے آپ کو پتہ چلی رہا ہوگا کہ میں نے کتنا بیسن کو بھونے آپ بلکل اس کا بھونائی جیسا کلر اس کا آ چکا ہے بلکل کلر چینج ہو چکا ہے اب اس سٹیج پر آپ نے کیا کرنا ہے اس سٹیج پر آپ نے شیرہ بنایا ہے اس شیرے کو اس کے اندر ڈالنا ہے مگر میں ابھی تک تو پکا ہی رہی ہوں کیونکہ اصل میں مسئلہ کیا ہورا تھا اس لنڈر میرا یہ دونوں چھوڑے نہیں جلتا ہے ایک ہی چھوڑا جلتا ہے اس میں میں نے رکھ دیا تھا مگر اس میں گیس نہیں آ رہی تھی تو شیرہ بننے کا نام ہی نہیں دے رکھتا پر میں پھر بھی جب تک میں نے کہا چلو میری اچھے بیسن کی بھونائی ہو جائے گی جیسی شیرے بلکل تیار ہو گیا میں نے ایک تار کا شیرہ نہیں بنایا تھا ٹھیک ہے کہیں آپ لوگ سمجھے ایک تار کا شیرہ ہے یا دو تار کا نہیں بس شیرہ ہی بنایا تھا میں نے نورملی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر بیسن کو ڈال دیا شیرے کو بیسن میں ڈال دیا تھا اور پھر اس کے بعد اچھی سے گھسائی کری تھی اچھا آپ جیسی یہ ڈالیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی بیسن نے بیسن کتنا بھاری ہو گیا اس کے بعد تو گھسائی کرنا میری لئے بہت مشکل ہو گئی تھی پھر میں نے زبیر کو بلایا میں نے کہا بھائی تھوڑی دیر آپ چمت چلائیں میرا ہاتھ بلکل تھک گیا ہے اور اتنا وزنی ہو گیا تھا یہ بہت زیادہ وزنی ہو گیا کہ مجھ سے ہی ہل بھی نہیں رہا تھا بہت زیادہ وزنی بلہ ایسا لگ رہا تھا ابتہ نہیں میں نے کیا کر دیا پھر زبیر آئے انہوں نے بھی چمت چلایا اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے ہیلوہ ہمارا ریلی ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک جو ہے اس کے بعد میں نے ویڈیو کلپ نہیں بنایا تھا اس کے اوپر میں نے پھلانے کے بعد اس کے گرم گرم کے اوپر ہی بادام کٹ کے ڈال دیئے تھے اور پھر جمع دیا تھا اور جمعانے کے بعد جب میرا موبائل چارج ہوا تھا پھر میں نے یہ چھوٹا سا کلپ بنا دیا تھا میں نے کہا پورا بنا کے تو دکھاؤں کہ میں نے کیسا بنایا تو یہ ہے ہماری فائنل ہلوے کی شکل اور یہ ہمارا فائنل ہی بیسن کا ہلوہ تیار ہو کیا تھا اور وہ خاتی مزے کا بنا تھا ضرور ٹرائے کرئے گا آپ لوگوں دکھانے کے لئے میں نے یہ چھوٹا سا کلپ بنا لیا ورنہ یہ بھی نہیں بن پاتا سارا بڑھ چکا تھا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے ہلوہ اچھا بنا تھا پلیز ٹرائے کرئے گا اور کمنٹ کر کے لازم بتائے گا کس کس نے ٹرائے کریا کیا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اوکی اللہ حافظ